اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس قرآن میں تمام کی تمام آیات ہیں آیات لفظ جمع کسی گیا ہے اور اس کا واحد ہے آیت اور لفظ آیت زد ہے بیان کی بیان کہتے ہیں شیعہ کا ہر لحاظ سے ہر پہلو سے واضح ہونا اس کا رائی برابر حصہ بھی کوئی پہلو بھی پوشیدہ نہ ہونا چھپا ہوا نہ ہونا یعنی کسی بھی شیعہ کا جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کا ہر پہلو سے اس کا انگ انگ بالکل کھلم کھلا سامنے ہونا واضح ہونا اور اس کے برعکس آیت کہتے ہیں پوری شیعہ کو چھپا دینا یا چھپے ہوئے ہونا اور اس کا چھوٹا سا حصہ چھوٹا سا پہلو سامنے ہونا جو آیت کہلائے گا جس میں غور کرنے یعنی جس کی گہرائی میں جانے سے وہ کیا تھا جو چھپا دیا گیا جو چھپا ہوا ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گا یعنی آیت کہتے ہیں جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ اصل حقیقت نہیں بلکہ اصل حقیقت آپ پر اس وقت تک واضح نہیں ہوگی جب تک کہ آپ اس میں غور نہیں کرتے اس کی گہرائی میں نہیں جاتے جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ اصل حقیقت پر پڑا ہوا پردہ ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے جو کہ آیت ہے وہ اصل حقیقت نہیں بلکہ اصل حقیقت پر پڑا ہوا پردہ ہے جب تک آپ اس پردے کے پیچھے نہیں جانگتے تب تک حقیقت آپ کے سامنے نہیں آئے گی ناظرین اسے آپ ایک چھوٹی سی مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں مثلا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ آپ کو سورج زمین کے گھر گھومتا ہوا نظر آتا ہے زمین روٹی کی طرح گول اور چپٹی نظر آتی ہے یہ جو آپ اپنی آنکھوں سے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ بیان نہیں یعنی یہ کھلم کھلا اصل حقیقت نہیں ہے بلکہ یہ آیت ہے اصل حقیقت پر پڑا ہوا پردہ ہے اصل حقیقت کیا ہے وہ اس وقت تک سامنے نہیں آئے گی جب تک آپ آیت میں یعنی جو سامنے نظر آ رہا ہے اس میں غور نہیں کرتے اس میں غور و فکر نہیں کرتے اس کی گہرائی میں نہیں جاتے اس پردے کے پیچھے نہیں جانگتے اور اصل حقیقت کیا ہے یہ آج پوری دنیا پر واضح ہو چکی ہے کہ سورج کے زمین کے گرد گھومنے سے نہیں بلکہ زمین کے سورج کے گرد اپنے ہی میور پر گھومنے سے رات اور دن آ جا رہے ہیں اب ناظرین اگر کوئی اسے ہی اصل حقیقت کہے یا مان لے جو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے تو کیا وہ اپنی بات اپنے دعوے میں سچا ہوگا اور حق اس قدر کھل جانے کے باوجود بھی وہ اپنی باطل و بے بنیاد بات پر ڈٹا رہے تو اس کی دماغی حالت کیا ہوگی بلکل واضح ہے کہ ایسا کرنے والا کوئی بے وکوف جاہل اور پاگل ہی ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص ہی ہو سکتا ہے جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے بلکل اس طرح ناظرین اس قرآن میں آیات اتاری گئی ہیں اس قرآن میں آیات ہیں جس کا مطلب کہ اس قرآن میں جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ اصل حقیقت نہیں بلکہ اصل حقیقت اس وقت تک سامنے نہیں آئے گی جب تک کہ آیات میں غور نہیں کیا جائے گا یہ جو سامنے ہے آیات کی صورت میں یہ اصل حقیقت پر پڑا ہوا پردہ ہے جب تک اس پردے کے پیچھے نہیں جانکا جائے گا اصل حقیقت تب تک سامنے نہیں آ سکتی اور اگر کوئی آیات کو ہی بیانات یعنی اصل حقیقت سمجھے یا کہے تو وہ کوئی پاگل بے وکوف اور جاہل تو ہو سکتا ہے اکل مند اور اہل حق نہیں ہو سکتا وہ اپنی بات اپنے دعوے میں باطل و بے بنیاد اور جھوٹا تو ہو سکتا ہے مگر سچا ہرگز نہیں اس لئے ناظرین جہاں بھی قرآن میں گزشتہ لوگوں کا ذکر کیا گیا وہ اصل حقیقت نہیں ہے بلکہ اصل حقیقت اس وقت تک سامنے نہیں آئے گی جب تک کہ آپ انہیں آیات تسلیم کرتے ہوئے ان میں غور نہ کر لیں اسے پردہ تسلیم کرتے ہوئے اس پردے کے پیچھے نہ جانک لیں اس قرآن میں جہاں قوم نو کا ذکر ہے تو قوم نو آیت ہے جب اس میں غور کیا جائے اسے بیان کیا جائے تو قوم نو کی بجائے اصل میں ذکر وہاں اس موجودہ قوم کا کیا جا رہا ہے اسی طرح جہاں امت بنی اسرائیل کا ذکر کیا جا رہا ہے تو وہ اصل میں امت بنی اسرائیل کا ذکر نہیں بلکہ بنی اسرائیل تو آیت ہے بنی اسرائیل کو آیت بنا دیا گیا بنی اسرائیل آیت ہے جب اسے بیان کیا جائے گا تو اصل حقیقت سامنے آئے گی موجودہ امت کی صورت میں اب جب کہ ناظرین یہ حقیقت آپ پر واضح ہو چکی تو آپ یہ بھی جان لیں جو کہ اب تک خود ہی واضح ہو جانا چاہیے تھا کہ قرآن میں زلکرنین سلمان علیہ السلام کا جو قصہ بیان کیا گیا وہ اصل میں زلکرنین سلمان علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ وہ مسلوں کے ساتھ قرآن کے نزول سے لے کر اس ساتھ کے قیام تک جو ہونا تھا آج سے چودہ صدیہ قبل ہی اس کی تاریخ اتار دی گئی تھی تاریخ کہتے ہیں حادثے کے وقوب زیر ہو جانے کو یعنی کچھ ہوا تو اس کے بارے میں اس کے بعد جو لکھا جائے کہ وہ کب کیوں کیسے ہوا تاریخ کہلاتی ہے ناظرین کوئی بھی تاریخ دان اس وقت تک تاریخ نہیں لکھ سکتا جب تک کہ واقعہ وقوب زیر نہیں ہو جاتا قرآن اللہ کی اتاری ہوئی تاریخ ہے اور اللہ کے لیے ماضی حال مستقبل کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے اس لیے اللہ نے انسانوں کے نزدیک اس کی تاریخ اتار دی جو مستقبل میں ہونا تھا یعنی جو انسانوں کے نزدیک مستقبل تھا اللہ نے آج سے چودہ صدیہ قبل ہی اس کی تاریخ اتار دی ناظرین قرآن میں زلکرنین سلمان علیہ السلام کا ذکر کیا جانا کہ اسے پوری زمین میں مکن دیا گیا اس وقت علاقائی حکومتوں کے ساتھ ساتھ عالمی حکومت بھی قائم تھی جو کہ سلمان علیہ السلام کی تھی یعنی پوری دنیا میں علاقائی حکومتوں کو سلمان علیہ السلام کنٹرول کرتے تھے پوری دنیا کی حکومتیں سلمان علیہ السلام کے تابع تھی تو ایسے ہی قرآن کے نزول سے لے کر اساتھ کے قیام تک ہونا تھا ایک وقت ایسا آنا تھا جب دنیا میں ایسا ہونا تھا جس کی تاریخ اللہ سبحانہ تعالی نے آج سے چودہ سنیاں قبل ہی اتار دی تھی یعنی قرآن کے نزول کے بعد جب اساتھ بلکل سر پر آ جانا تھی تب دنیا کو گلوبل ویلج بن جانا تھا دنیا کو ایک عالمی گاؤں کی حیثیت اختیار کر جانا تھی علاقائی حکومتیں ہونے کے باوجود ان کو ایک عالمی حکومت کے ماتحت آنا تھا جلکہ نئی سلمان علیہ السلام کے پاس تیز ترین فضائی سفر کے اسباب ہوتے ہیں جس سے زمین کے مغرب و مشرق کے سفر کیا جاتے ہیں یعنی قرآن کے نزول سے لے کر اساتھ کے قیام تک ایسا وقت آنا تھا جب انسانوں کو ایسے اسباب حاصل ہو جانا تھے جن سے وہ ہوا میں انتہائی تیز اور افتاری سے زمین کے مغرب و مشرق کے سفر کریں گے زلکرنین کا ایسے لوگوں سے کلام کرنا جو کہ کسی ایک بھی بات کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے یہ قرآن کے نزول سے لے کر اساتھ کے قیام تک ہونا تھا کہ انسانوں کے ایسے اسباب حاصل ہو جانا تھے جن سے آپس میں ایسی ایسی قوموں سے کلام کرنا تھا کہ جن کا ایک لفظ بھی سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں تماثیل بنانا تھی یعنی وہ جو گزشتہ ہلاک شدہ قوام نے خلق کیا تھا بلکل وہی قرآن کے نزول سے لے کر اساتھ کے قیام تک ایسا وقت آنا تھا کہ جب ایسا سب کچھ خلق کیا جانا تھا تماثیل خلق کی جانی تھی بلندو بانگ رواسیات خلق کرنا تھی یعنی بلندو بانگ چوٹیاں جو کے آمارتیں ہیں وہ خلق کرنا تھی انتہائی تباہ کن اسلحہ خلق کرنا تھا ترہ ترہ کے اسباب خلق کرنے تھے جو گزشتہ ہلاک شدہ قوام نے خلق کیا تھا زلکر نئین نے مغرب کا سفر کیا وہاں پہنچا جہاں خوش کی حتم اور آگے سمندر ہی سمندر ہے جہاں سے سورج گرم پانیوں میں ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے وہاں جو قوم تھی وہ دنیا میں فساد کی جڑ تھی یعنی قرآن کے نزول سے لے کر ساتھ کے قیام تک جب زمین میں فساد عظیم بپا ہونا تھا ایسے اسباب وجود میں آ جانا تھے ترقی کے نام پر فساد عظیم ہونا تھا تب مغرب میں جہاں خوش کی ختم اور وہاں سے سورج گرم پانیوں میں ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے وہاں جو قوم ہونا تھی یعنی دنیا کے مغرب میں جہاں خوش کی ختم ہوتی ہے تو آخری جو خوش کی کا مقام ہے وہاں جو قوم ہونا تھی اس قوم نے زمین میں فساد کی بنیاد فساد کی جڑ ہونا تھا اور ذرا گور کریں کیا آج ایسا ہوا کیا آج ایسا ہو رہا ہے کیا آج واقعتاً ایسے خطے میں ایسی قوم آباد ہے جو زمین میں فساد کی جڑ ہے فساد کی بنیاد ہے جہاں کہ شیعتین زمین و اسمانوں میں فساد عظیم کر رہے ہیں جب گور کریں تو ہاں بالکل وہ خطہ آج موجود ہے جسے دنیا امریکہ کا نام دیتی ہے اور امریکی قوم جو دنیا میں فساد کی جڑ ہے فساد کی بنیاد ہے اسی طرح زلکر نائن کے مشرق کے سفر کا ذکر کیا گیا وہاں ایسی قوم جب سورج تلو ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسی قوم پر تلو ہوتا ہے اس کے بعد باقی اقوام پر تلو ہوتا ہے اس قوم نے زمین میں فساد عظیم بپا کرنا تھا اور آج وہ قوم موجود ہے جسے چینی اور جپانی قوم کہا جاتا ہے یہی وہ قوم ہے مشرق کی جانم کے جب سورج تلو ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسی قوم پر تلو ہوتا ہے اس کے بعد باقی اقوام پر تلو ہوتا ہے اس طرح تیسرا سفر جو مغرب و مشرق کے درمیان تھا وہاں جو خطہ ہے اس خطے میں قرآن کا نزول سے لے کر اس ساتھ کے قیام تک ایسی قوم نے آنا تھا جس نے زمین میں تباہی مچانا تھی فساد کرنا تھا لوگوں کے اموال لوٹنا تھے اور وہ خطہ یورپ اور روس کا خطہ بنتا ہے اور آج بلکل یہ قوم بھی فساد کر رہی ہے پوری دنیا کے وسائل لوٹ رہی ہے مغرب و مشرق میں جن اقوام کا ذکر کیا گیا یہ موجودہ طور کی تاریخ بیان کی گئی تھی قرآن کے نزول کے بعد جب آزم فتنے یعنی دجال کا ظہور ہونا تھا اس کے پیچھے تین اقوام کو ہونا تھا ان میں سے ایک دنیا کے مغرب میں آباد امریکی قوم دوسری دنیا کے مشرق میں آباد چینی اور جاپانی قوم اور تیسری ان دونوں کے وسط میں آباد روسی اور یورپی قوم یہ عظیم راز آج سے چودہ صدیہ قبل ہی بیان کر دئیے گئے تھے اس وقت جو لوگ یہ سب کچھ کر رہے تھے ان کو قرآن میں یاجوج اور ماجوج کہا گیا تو قرآن کے نزول سے لے کر اس ساتھ کے قیام تک جب ایسا ہونا تھا تو ایسا کرنے والوں کو قرآن نے یاجوج اور ماجوج کہا ناظرین یہ عظیم خبریں آج سے چودہ صدیہ قبل ہی دے دی گئیں لیکن کسی کو اس قرآن میں کچھ بھی نظر نہ آیا ہر کوئی قرآن میں اتنے عظیم راز ان عظیم خبروں کو اس پاریخ کو اساتیر الاولین بنا کر بیٹھا رہا گزشتہ قوام کے کسیوں کہانیاں بنا کر بیٹھا رہا اور ناظرین اب آپ کو بہ آسانی سے اس بات کی بھی سمجھ آجائے گی کہ محمد علیہ السلام نے سورہ القہف کو بار بار دجال کے ساتھ کیوں جوڑا کیوں کہ سورہ القہف میں دجال اور اس وقت جب دجال موجود ہونا تھا اس کی مکمل رہنمائی موجود ہے ذرا غور کریں کیا آج دنیا میں یہی سب نہیں ہو رہا کیا آج دنیا محتلی ممالک میں تقسیم ہونے کے باوجود ایک زبان اس ثقافت میں نہیں ڈال چکی قومیں ایک دوسرے کی زبان کا ایک لفظ بھی سمجھنے کی صلاحیت نہ ہونے کے باوجود اسباب کے ساتھ روانی سے ایک دوسرے سے کلام نہیں کر رہی کر رہی ہیں اس وقت پوری دنیا محتلی ممالک میں تقسیم ہونے کے باوجود ایک زبان اس ثقافت میں ڈال چکی پوری دنیا گلوبل ویلڈ بن چکی پوری دنیا میں علاقائی حکومتیں ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں اقوام متحدہ کے تحت ایک عالمی حکومت کے تحت کنٹرول کیا جا رہا ہے دنیا ایک عالمی گاؤں کی حیثیت اختیار کر چکی ہے نیترین کیا آج اسباب کے ذریعے دنیا کی کسی بھی قوم سے گفتگو کرنا ممکن نہیں ہو چکا یہاں تاکہ ناصرہ ممکن بلکہ انتہائی آسانی کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کی جا سکتی ہے اور کی جا رہی ہے جن کے ساتھ ان اسباب سے قبل بات کرنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا اور ناظرین کیا آج دنیا کے مغرب و مشرق تک انتہائی تیز رفتار پرسکن اور ہوائی سفر ممکن نہیں ہو چکا کیا آج بڑے پیمانے پر لوہا تانبہ اور ترہ ترہ کی اشیاء کو زمین اور پہاڑوں سے نہیں نکالا جا رہا داتوں کو بڑے پیمانے پر پگلا کر ان سے اسلحہ وغیرہ نہیں بنایا جا رہا کیا آج تقریبا ہر طرح کے اسباب وجود میں نہیں آ چکے کیا آج اسی طرح زمین میں فساد نہیں کیا جا رہا جیسے زلکرنین سلمان علیہ السلام کے وقت کیا جا رہا تھا کیا جیسے اس وقت ہر کوئی دجال کے فتنے کا شکار تھا سوائے اس کے جس کی خالص اللہ نے اپنے طرف سے رہنوائی کی اور اکثریت دجال کے فتنے کا شکار ہو کر اسے ترقی و خوشحالی کا نام دے رہی تھی انسانیت کی خدمت قرار دے رہی تھی آج بھی یہ سب وہی نہیں ہو رہا آج بھی یہ وہی سب نہیں ہو رہا آج بھی پوری دنیا کے انسان اس دجال کے فتنے کا شکار نہیں ہو چکے آج بھی فساد کو ترقی اور انسانیت کی خدمت کا نام نہیں دیا جا رہا جیسے اس وقت جنیاتی تبدیل شدہ بیجو سے اگائی جانے والی فسنوں کے استعمال سے دن بہ دن بیماریاں بڑھتی جا رہی تھی اور بچے مفلوج پیدا ہو رہے تھے کیا آج بھی ویسا ہی نہیں ہو رہا آج بھی بیماریاں دن بہ دن بڑھتی نہیں چلی جا رہیں اور بچے مفلوج پیدا نہیں ہو رہے جلکرنئی نے دو قوموں کے درمیان صد بنا کر ایک دوسرے کی طرف جانے پر روک لگا دی یعنی مضبوط بارڈر تعمیر کر دیا اور یہ اللہ سبحانہ طلعہ نے آج کی تاریخ ہتاری تھی آج جو ہو رہا ہے جو ہو چکا اس کی تاریخ ہتاری تھی ذرا گھوڑ کرے کہ آج پوری دنیا میں بارڈر تعمیر کر کے قوموں کا ایک دوسرے کی طرف سفر اس قدر ناممکن نہیں کر دیا گیا کیا قوموں کے درمیان دیواریں تعمیر نہیں کر دی گئیں رکابتیں نہیں کھڑی کر دی گئیں آج پوری دنیا میں قوموں کے درمیان دیواریں تعمیر کر دی گئیں یعنی بارڈڑ کھڑے کر دیئے گئے کہ کوئی قوم ادھر سے ادھر نہ آسکے اور ادھر سے ادھر نہ جا سکے یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آج سے چودہ سدیہ قبل ہی آج کی تاریح اتاری تھی اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں مسلوں سے آج سے چودہ سدیہ قبل ہی آج کی تاریح بیان کر دی تھی جسے آج تک کسے و کہانیاں بنا دیا گیا اب ذرا گورت کریں قرآن میں سور القحف کی ان آیات کو اتارنے کا مقصد کیا تھا کیا یہ زل کا نئین اور ان قوموں کی کہانی سنائی جا رہی ہے یعنی قرآن میں اساتیر العوالین ہیں یا پھر قرآن کے نزول سے لے کر اسات کے قیام تک جو کچھ بھی ہونا تھا اس کی مسلوں سے تاریخ بیان کر دی گئی اور اب یہ بات بارہ جان چکے ہیں کہ قرآن میں اساتیر العوالین نہیں بلکہ مسلیں بیان کی گئیں قرآن میں آیات ہیں بیانات نہیں ہیں یعنی سور القحف کی آیات میں جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ اصل حقیقت نہیں بلکہ اصل حقیقت تو اس کے پردے میں چھپا دی گئی ان آیات کے پردے میں چھپا دی گئی اصل میں زل کا نئین علیہ السلام اور ان قوموں کا ذکر کرنا مقصود نہیں تھا بلکہ اصل میں تو زل کا نئین اور ان قوموں کے پردے میں دنیا میں آباد موجودہ قوموں کا ذکر کیا گیا ان کی تاریخ ہتاری گئی تھی زل کا نئین اور وہ قومیں تو دیا گیا انہیں نہ صرف سلف بلکہ مسل کر دیا گیا بعد والوں کے لیے تو یہاں سلف کے پردے میں اصل ذکر مسل کا ہو رہا ہے جو کہ موجودہ قوام ہیں ناظرین اللہ سبحانہ وتعالی نے آج سے چودہ صدیہ قبل ہی ان آیات کی صورت میں عظیم خبریں دے دی تھی آج کی مکمل تاریخ اتار دی تھی لیکن خود کو اللہ کے نمائندے کہلوانے والوں نے خود کو قرآن کے ترجمان کہلوانے والوں نے خود کو علماء و مفسرین کہلوانے والوں نے کیا کیا یہ حقیقت آپ کے سامنے ہے ان لوگوں نے مسلوں کے اساتیر الابوالین بنا دیا ان لوگوں نے قرآن میں جو کچھ بھی یہ ذکر آیا گزشتہ قوام کا ذکر آیا ان لوگوں نے ان کو مسلوں کے بجائے اساتیر الابوالین بنا دیا انہوں نے ان کو ان قوموں کے کسیوں کہانیاں بنا دیا اور پھر ان کسیوں کہانیوں کو اتنا پھیلایا گیا کہ کوئی تصور بھی نہ کر سکے کسی کے تصور میں بنا آئے کہ قرآن میں اساتیر العوالین نہیں بلکہ مسئلیں ہیں آپ ان کی تفاصیر اٹھا کر دیکھیں آپ ان کے تراجم اٹھا کر دیکھیں آپ کسی بھی ملنہ سے پوچھ لیں کسی مفسر سے پوچھ لیں آپ کسی سے بھی سوال کر لیں کہ قرآن میں یہ جو گزشتہ قوام کا ذکر کیا گیا یہ کیا ہے تو آپ کے اوپر بالکل واضح ہو جائے گا کہ ان لوگوں نے یہ قرآن میں اساتیر العوالین بنا دی ان لوگوں نے قرآن میں ان سب کے سب کو ان لوگوں کے کسیوں کہانیاں بنا دیا گیا اور ہر طرف پھیلا دیا جو کہ آج زبان زد عام ہیں کسی کو بھی علم نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تو اس قرآن میں اس قرآن کے نزول سے لے کر اسات کے قیام تک کی تاری ہوتاری تھی